یہی کہ پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہاں ترس دہشتگردی کو فیروغ دیا ہے یہ وہ ریاستی اداری ہے جنہوں نے فضل اللہ کو ریڈیو چینل دی تھی ان کو الاؤٹ کی تو اس کو بن نہیں کیا جا رہا تھا یہ وہ میڈیا ہے جو عقیم اللہ بائط اللہ جتنے بھی طالبان کمانڈرز ہیں ان کے پیچھے پہاڑ میں جا کر وہاں ان کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے نشر کرتے تھے یہ وہ میڈیا تو نہیں ہے جو امن کی بات کو نشر کر سکے یہ ہمیشہ جنگ کی بات چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو چاہے طالبان کی طرف سے ہو یہ جنگ کو پروموشن کے لیے میڈیا ہے پروموٹ کرنے کے لیے میڈیا ہے ہمیشہ انہوں نے یہ ایک اردار آدھا کیا ہے دعا کریں گے کہ اللہ اس میڈیا کو آزاد کر دے اس چھنگل سے ان لوگوں کے چھنگل سے یہ ایک ادار پہنچ کے لیے نہیں بلکہ واقعی ملکی میڈیا ہو ان میڈیا نے تو ہمارے بچوں کو ان کے کٹے ہوئے پیسز ٹکڑے جو تھے ان کو لاشوں کے ٹکڑے کو کوریج نہیں دی مگر کراچی میں ایک بیلی کو مار گئے تھے ابھی مہینہ دو مہینے ہوتے ہیں اس پر ایف آیار ہو رہا تھا ایف آیار بھی وار کوریج بھی ملی بیلی کو کوریج میڈی لیکن یہ لوگ دہشتگردوں کو بھی کوریج دیتے ہیں طالبانوں کو دیتے ہیں فوجوں کو سب کو دیتے ہیں لیکن جو امن کی آواز یہاں بلند کرتے ہیں جو فوج اور طالبانوں کی غلطیاں اور ان کی ظلم کی بات کرتے ہیں داستانے سناتے ان کی پھر کوریج نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے اللہ کرے یہ لوگ انسانی رویہ اپنا ہے ہمارے ساتھ